ان صدخوروں نے کہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں موجود تھے ان کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی سزا کا اعلان فرمایا لا يقومون الا کما يقوم اللذی يتخبطه الشیطان من المس قیامت کے دن جب یہ لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو یہ ایسے اٹھیں گے جیسی ان کو شیطان نے چوکر باولا بنا دیا ہو اب یہ جو سزا کا اعلان ہے اس کے فوراً بات بتائی یہ سزا ایسی سزا کیوں ہے ساری لوگ جو اٹھیں گے سیدھی اٹھ کے اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے اور ان کا حساب کتاب شروع ہوگا لیکن اٹھتی ہی ان کی یہ حالت ہو جائے گی کہ سب لوگ ان کو پہچان لیں گے تو ظاہر بہتی ہے یہ ایک رسوا کن سزا ہے یہ کیوں ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاءَ یہ سزا ان کو جسود والی سزا ہے وہ تو بعد میں ان کو ملے گی یہ سزا جو اٹھتی ہی ان کی یہ حالت ہوگی یہ اس لیے کہ انہوں نے ایک گناونی بات کہی تھی اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو یہ تجارت ہے وہ بھی تو وہ ہماری سود کی طرح ہے یعنی انہوں نے سود کو اصل بنا دیا اور تجارت کو ایک فرعہ بنا دیا ایک شاخ بنا دیا کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ ہمارا سود تو تمہاری تجارت کی طرح ہے تو اگر ان کو شک ہوتا تو وہ شک اس طرح وہ نکالتے کہ ہمارا سود جس پہ ہم چل رہے ہیں اس نظام کو چلا رہے ہیں یہ تو تمہاری تجارت کی طرح ہے تو اس کو تم کیوں حرام کہتے ہو انہوں نے یہ کہا نہیں یہ تجارت تمہاری بھی تو ہماری سود کی طرح ہے اس وجہ سے ان کو یہ سزا ہوگی لا الہ الا اللہ لا الہ